مانگی جنتے ہو دھنی مل گئی سی جدن تیرا کلمہ پڑے ہونتے اکھاں دی گال ہے ہونتے کدی گال ہے بولو بولو درہ ہونت کدی گال ہے اکھاں لینیان جا میں ترمدی پڑ اچھا حضور فرمان دن ضرور لینیان چھونے دعا مانگ دے ہو تو اڈا کی جانے میرے آکھاں نے دعا منگی میرے حضور فرمان دیں تو انجھ کر امرہ ہوئیت بذہف فیحسین البدو ویدو بحازد دعا آناللہ آناللہ صاحب انجھ کر کلمات لکھ لو ساتھی اکثر پوچھ دے رندنے صدیس پاک دے آخری کلمات کلمات لکھ لو لفظ جیدے میں بولن لگا آخر میری سرکار نے فرمایا اس طرح کرو اچھا حضور کرو اچھا وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھو تن نفلان تو بعد اے دعا مانگ جڑی میں دستان لگ رہا آہ ہن دعا دستان لے حضور نے جہ دعا فائدہ نہ دیں دی تھے حضور تے نہ نا فرما دے اور نہیں ہوں لبنیوں ہمیں کھجل ہو نہیں سرکار خود پہ دست دے رہے دعا فرمایا اے دعا مانگی اللہ کھاں دے دا کیڑی دعا حضور نے فرمایا جدھو تسی نماز پڑھ لو وہ اچھا وضو کر کے نماز پڑھ لو تے اے دعا مانگو اللہم انی اسألوک واتفجہ اللہم فشفی وہفیہ اللہم فشفی وہفیہ اللہم فشفی وہفیہ اللہم فشفی وہفیہ حضور کیتا نبی نائے نماز پڑی نبی نائے اے لفظ پڑھ کے دعا مانگی ہاتھ چہرے تھے پیرے رب نے اس دعا دا صدقہ یک خاندے دیتیاں اس دعا دا ترجمہ کیے ترجمہ میں پہلے نند سے ہوندس نہ جانا ایدہ ترجمہ کیے فرمائے انج جوا کے دعا مانگ اے اللہ میں تیرے کو لو منگنا ہوا اللہ میں تیرے کو لو منگنا ہوا سانو کہنا لیا داتا کو لو منگ دینے خاجہ کو لو منگ دینے تیرے عقل ٹھیک نہیں میرے نبی پہ فرمانے نے منگو اللہ کو لو منگو منگو اللہ کو لو پر تو اگلی گل نہیں نہ کردہ تو صرف پچھلی گل کرنا ہے کابو کرناستے چنگلچ پھساناستے فطور واستے پچھلی گل نہیں کردہ صرف این گلی کرنا ہے اسی اگلی بھی کرنے آتے پچھلی بھی کرنے آ فرما جا کے انج دعا مانگ اے اللہ میں تیرے کل سوال کرنا تے میں تیری بارگا جس نبی نو رحمت بنایا ہی او دا وسیلہ دےنا حدیث ایچ لفظ نہ ہوں تے میں مجرم ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل میں مکرہ تے مکرہ نہیں دے گی اور نہ سننا اے اللہ میں تیری بارگاچ نبی رحمت جن واقعی نا مہودہ وسیلہ دے نا اے سکائی کنے میں رب نے نہیں حضور نے خود ہے فرما اینج مانگ تے جا کے رض کر لیو اے اللہ میری آجت پوری کر دے اس نبی رحمت دے وسیلے نال نبی رحمت دے بولو بولو آج رسول اللہ دے وسیلے نال دعا منگنی ہے نا تے مل کے بولو نبی رحمت دے انج نئی تے نو قسم مدینے والے دی ہونٹے لنا کے بول نبی رحمت دے نبی رحمت دے وسیلے نال اے وسیلہ شرط ہندہ تجرا شرط مکان آیا ہے اور نبی انج نا سکھاندہ انج دعا منگنا مصطفی دسیوئی سننا تے اللہ 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 جیاس اللہ 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 اگر گل لمبی کرنا تو بات دور تک چلی جائے گی آخری گل کرنا چاہنا جس نبی دے وسیلے نال اکھا مل سکتی یعنی تینوں کو جنہی مل سکتا مانگنا چاندے ہو نا مانگنا آئے یہاں سے کسے کہلو نہیں مصطفیٰ دا صدقہ رب کو لو مانگنا آئے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو ترت دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگ لو میرے نال کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے لوٹ لو لوٹ لو اے مریض و شفا لوٹ لو درد دل یور حسن سخا لوٹ لو عزیزہ نے گرا میتو جو میری آقا علی کی صلاة والسلام نے فرمایا صحابہ میں نو یمن اللہ تھنڈی تے مکتھی حوایاں دیئے ایمان یمن آلے آدھا بڑے سوڑا تو سیتے میں یمن اچھا ایساڑا سارا اجڑائش یہ نا یمنی ہے عربی صلاح چاہ سی یمن اچھا درہ گاؤنا سننا ایس عدیث پاک انہوں رہ کننے کو ترکان المہدسی نے نکل کیتے کننے ترکان آخری عدیث راوی فیر عمر فاروق جنہ کو نیڑے ہوئے گلہ میں ہونے گا یا انہیں دوسنی گا جنہ کو کسی نے قریب ہو آخری عدیث ایس تو بعد سلام اور دعا مجدو نال ہے نا تو ساں تڑپ جانے انہوں مربن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ رجلان یاتیکم من الیمن یاتیکم رسول نے فرمایا صحابہ میرے تو بعد تو اٹھے کول یمن تو ایک بندہ آئے گا جدا نا یقالو لہو اوہ اوہ امام اللہ شکیر فنافر رسول جدا نام نامی اوہ سوے گا آئے گا آئے گا آئے گا یمنی چوئی کے بندہ آئے گا آقا دا ویسال ہو جائے گا بندہ آئے گا عمر فروغ دے دور حکومت اللہ جدا عمر امیر حاج نے حضرت اوہ سو دو حاج کرنا ہے تو آنا ہے دیوار دے پچھے دا پتا نہیں لجبال پہ آدست دا ہے میرے بعد یمنی چوئی آئے گا دیکھیا بھی نہیں اوہ تکیا بھی نہیں کھول بھی نہیں آیا ناندہ بھی پتا ہے اوہ دانا اوہ ایسے یا نبی پھر سنگیا میں نو کہلین دے نبی تکے نا کھول نا آیا ہے جنو اوہ ایسے دے نا دا پتا ہے مسجد صدیق یا ینگ حلالی خون بیٹھا ہے تجڑا گل قبول کرے گا اوہ جنو اوہ ایسے دے نا دا پتا ہے ایتھے آنا لے غلامہ دا بھی پتا ہے ویسے ہوئے گا حضور ہونو اینے فرمایا ہاں تے سونیاں ہون ہے اینے ناندہ بھی تو انو پتا ہے تے اے تھے تو اڑے کل کیا انہیں ہم دے آئے 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 پتا نہیں کیڑے کان دا نا علمے جڑا تو انہیں نبی لنے پتا ہاں نا فرماوالا یادہو بیل یمانی غیرہ امی اللہو امی اللہو ماما دے دل نرم گلابوں دیکھا دینا سین جدا ہی 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 ہو ہی 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 تھے بات میرے گلتا نہیں ہوندہ او تھے یمن چودی بڑی ماں نہ یوٹھ سکتیئے نہ بے سکتیئے نہ کما سکتیئے نہ یا پہ کھا سکتیئے اوہ نہ لے اوڑ چراندہ نہ لے روٹی کماندہ نہ لے مانو کھلاندہ جنت دا والی ہے حضورتو انوے بھی پتا ہے کیوں نہیں ہوندہ ازاعت کرنا تھے وقت نہیں کل جلدی نل چھوڑنا چاہنا مسجد صدیقیہ چاہونا لے سنیوں تو انو قسم ہے اس قرآن دیجئے تو اسی یہ گلی یاد نہ رکھو جدو نکی نکی گلی یاد رکھ دینے قرآن سامن دے کے بیانا جے میں حدیث دے ویچ کولوں گل کرا تے تباہ و برباد ہو جا تے جے گل مدینے والے دے فرمان دی کرا تے مرمان لے سنیا دا کی دا سچائے مرمان لے سنیا دا پر تے مرمان لے سنیا دا جیوری فرماحی صحابہ اونا دے جسمتے برس دی بیماری دے داغ نے اے جملہ جو دیاستما کو انزامن دیتا ہے صحابہ اونا دے جسمتے برس دی بیماری دے داغ نے برس دی بیماری دے داغ کتھے مدینہ کتھے یمن کران مصطفیٰ کلو او بیستہ جسم بھی چھپیا نہیں ہے اگے سننا در آگے سننا در آگے دہلیس تمہیں اگے اہم ہے سننا در آگا اور نال سماعت کرنا اے صحیح مسلم شریف ہے جدیس پاک ہے صحیح مسلم شریف سیاستہ دی جان مسلم شریف انہ دے جسم دے برستے داغنے انہ رب کو لو دعا منگی ماتے کو یہ نہ کہہ دے اپنے عبدت علاج کار نہیں سن سکتے تھے کسے انہوں کی میں دیں دے تھا ہاں ہاں پھر اے تینوں نہیں پتا اے ہو دیں یہاں حکمتانے ہو جو میں چاہے کرے مگر وہ ایسے کرنے انہوں اللہ نے بھی عزاز عطا فرمایا حضور نے فرما برستے بیماری دے داغ انہوں نے اللہ کو لو دعا منگی اللہ نے سارے برستے داغ ختم کر دی تینے مگر وہ نہ دے ہاتھ دی یا تیلی تے ایک دینار یا درم دے اندازے دے مطابق برست دا داغ باقی رہ گیا ہے باقی سارا جسم صاف ہو گیا ہے میں نو نکیری گل دسینوں بیلیا تسی میں نو مل دیو تسی میں نو مل دیو تے میں توا نو ملنا تسی یاراں تے سجنہ نو مل دیو تے رشتے داراں تے بیلیاں نو مل دیو بڑی کوئی واضح شہ ہوئے تے تیان رکھنال عزی ویکی یہ جڑا بڑے ہی قریبی ہوئے تے جنو ویکیاں بھی نہ ہوئے وہ دی کوئی نشان نہیں پوچھے تے عزید آساک دے نہیں بلکہ سانو کوئی اے پوچھ لینا توری شناختی علامت کی یہ تے بڑی مشکل دینا لسی شناختی کار تے پڑھ کے دسنے اور کی لگائی سی اور کیڑی گل سی کیونکہ سارے آنے بیچتے زخم نہیں نا ہے عزید آنے گرامی غور کرنا میں نو نکیری گالدہ جواب دہو کیتھے مدینہ کیتھے قرن کیتھے مدینہ کیتھے یمن کیتھے مدینہ کیتھے اویس کیتھے مدینہ کیتھے جسم کیتھے مدینہ کیتھے برس کیتھے مدینہ کیتھے ہاتھ اوئے ہاتھ دا تلکے بازو نل بازو دا تلکے جسم نل جسم دا تلکے سارے عزامہ نل جیس نبی دی نظر تو اوئے درم تے دنار جننا درم دے درار جنا داغ چھپیا نہیں وہ پورا امتی کی میں چھپ سکتا ہے جا نا تارینل سوچو رار کرو پھر میں نو کہہ لیند دے وہ بیندے پہن جمعیوں نا دی شان دے لائک ہے ہاں ہاں حضور سلامت رہے اوہیس دا ہینا تو انہوں پتہ ہے فرما رہے ہیں دے ہی ساڑی یادیں جی اگلی گل میں بات ہی چھو کریں گا ایت میں کیونکہ میں بات یاد آئیے اور انہوں میں مناسبت نا زرہ جلدی کر دیں جدو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی جدو حضرت عمر فاروق امیر سنہ حج دے حج دے دینا چھوزور دے ویسال تو بعد عمر فاروق دے دور خلافت دے گل کرنا آپ فرما دے میں عرفات دے میدان پچھا لفدہ لفدہ مزدلف عرفات اگے پیچھے سارے میں عرفات اچھ پہنچ گیا میں کیا ہو کوئی اوہیس ہے یا میں نے چھو آیا ایک بندہ آن دا میرا پتی جائے ہو دا نا اوہیس ہے وہ کتے نہیں اوہ جنہ دے بکھرے ہوئے وان پھٹے پرانے ہوئے کپڑے فرما ناوے خوئے دے جنت دا والیہ مرحبا مرحبا ہاں ہاں تو یہ سوئی دے ہوگے اے پتہ نہیں کیا لفد بول چھوڑ دے جنت دا والی ہے جنہ دے صدقے لبے مر والی ہو یوں دے نا سننا درہ سننا درہ اگلی گر آپ فرما دے میں دوڑ کے گیا تو میں جا کے عرض کیتی حضور خریت ریافت کیتی آپ دے نا التعارف کیتا یہ عرض کر دے نہیں حضور توسی حضور دا زمانہ پایا آئے کیوں نہیں فرما عمر توسی جو کول رہے ہیں دے سو توسا حضور نو بڑا پہچانے ہیں توسی جو آنے دے کول ہوں دے سا میں نہیں آیا میں کول ہی ہوں دا سا حضور نظر فرما عمر رسول اللہ دے سر مبارک چٹے داڑی مبارک چٹے وال کی نیزن عمر انہیں پتہ لگ جائے گا کول کون نہیں دا سا اللہ حطبہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایتے میں ایک گل کرن لگا عشق دیا یک گھر نے یوں لائیا جا لگی جان فیر نے بجایا جا دیا عشق دیا یک گھر نے یوں لائیا جا دیا لگی جان فیر نے بجایا جا دیا عشق دیا اگ گھر نے یوں لائیاں جاں دیا لگی جان فیرنی بجایاں جاں دیا عمر تو جو کول رہنا سے اکھوے کی رکھ ساروے کے داڑیوے کی امبری ظلفہوے کیا پھلا دیاں پنکھڑیاں نالو نرمو ملائم لبوے کے چہرائے نوریوے کے عمر دس دیو آقا دے داڑی تس سر مبارک چھٹے والکی نیسن جن نہیں بتا میدہ سنا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ داستہ ذرتے ہوئے سادر و ناظر سن کی سن انہوں کی سمجھنے تو لگو اکسم علی اللہ علیہ برہ حضور فرماندے ہیں اللہ تے قسم پا دیں نا یا اللہ ہم جی کرنے یا اللہ ہم جی کر دیں اللہ کوئی توں ہے وہ ایس ہے حضرت علی فرماندے ہیں عمر پوچھی لوگو کی نیچی ٹیوال سا حضور فرماندے ہیں ارز کی ٹیب تے آپ فرماندے ہیں عمر علی پانچو وال رسول اللہ تے داڑی سفید سن تے چودہ وال مبارک سر انور سفید سن میرے آقا نے اوہ سو ویس دے بارے پتا ہے کی فرمانا ہے سی مسلم بلسی طرح دے ب Корین دہ بلسی طرح دہ wắng دہ بلسی طرح موسیقی 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 دے لپ دے کرنی چاگے کوئی ویس نو جان دا ہے نا بابا سی تنی جان دے کسے تکی آیا یو بے نا بابا سینے نی جان دے جنگل بیابان چٹرگے نے دے جا کے پوچھ دے نے ایتھے کسے ویس ویکھی آئے ایک بندہ یان دا ہے ویس دا تے پتا کوئی نہیں ایتھے ایک نوجوانے جدے پکھر یو والنے جڑا سجدے پہندہ تے روندہ ایتھے دے روندہ ایتھے دے روندہ ایتھے دے روندہ ایتھے دے روندہ ایتھے ایک بڑی آمائے انہی خدمت کردہ ایتھا نوچ گاندہ دے پتا نہیں کیڑی بولی بولدہ ایتھے عزیرہ نگرامی حضرت ویسے کرنی گرمی دی شدہ دے حضرت فروع کے آزان حضرت علی دونوں پیر بھائی لپ دے لپ دے چلے گئے اوٹانو چرانیاں ویسنو ملے نے وکھیا کیئے دائیں بائیں فرشتیاں دی جماعت ویسے دا پیرہ بھی دے دیئے حضرت عمر فروع اور حضرت علی آپ نے کیا فرمایا اے یو سکدہ مرد کلندر اے یو یو سکدہ حضور توڑا نا کی ہے فرمایا میرا نا عبداللہ ہے حضور اسی بھی حضور دے سیاہ بینیاں میں آنا مدینہ تلعلم والی امبا بوہا دا تاج میں نو ملی آئے عبداللہ دا تے مانا اللہ دا بندہ تسی بھی اللہ دے بندے میں مین اللہ دا بندہ علی بھی اللہ دا بندہ میں توڑا نا پوچھے آئے فرمایا راز کھولانا گئے ہو اگے چپ کر کے یار منہ لیندہ ساں آج میں نو لبدے لبدے آگئے ہو حضور بولو توڑے کورے بچوں اوی اوی خشبوں ہوں دیئے جڑی فاطمہ دے بابیت اور بیٹھیاں یوں دیئے حضور بولو توڑا نا کی ہے فرما دینے میرا نام اویسے اویسے آپ ہاتھ پہ چھم دینے اور رسول دیتھ چھمنا لے ویسے کرنی دیتھ پہ چھم دینے اور مردیتھ پہ چھم دینے اور ویسے یوں مردیتھانو بہت سے دیتے تے روکیانے او مردنے لے کر ایو اتھنے جڑے رسول چھم دینے جنہ دستے رسول چھمے ہوئے نے اور جنہ رسول دینہ لین پھدے ہوئے نے اوہ یک کھانے لے گا تو سا میرے یار نوے کیا یو یا ہے اوہ میرے مبھود اور پیار یا اوہ تینوں میرے نبی مانگ کے لے آئے یو یا ہے اوہ سینے نا لاکے رونے اوہ یلی نو فرما نینے اوہ تینوں میرے جگردہ ٹکڑا دیتا یو یا ہے علی میرے نیوے یا ہاتھتے قدم دی بوسی پہ کر دینے حضور سانو سرکار کے لے آئے اے جببہ لیلو نبیانہ سردار سارے آنے دعا مانگنا نا تو اٹے کل کل کے آنا ہے اوہ ایسے جببہ پاکے میرے گونہ گار گلا مانی ایک دواری بخش دی دعا مانگ دے ڈالائی عرمی ناڑی عرمی ناڑی عرمی ناڑی عرمی ناڑی عرمی ناڑی عرمی حضرت ویسے کرنی فرماندے نے اوہ میں تیاب سکے ہاں ٹکے ہاں تے گزارا کرنالا آج میں رسول اللہ دے سے آبادی کی توازوں کرا حضیرانی گرامی پانی پیش کی تا خجوراں پیش کی دیا حضور تسیح حضور گل کیوں نہیں ہوں دے فرمایا میری پوٹی ماں اے میری سرکار نے تیتھو تک فرمایا اے اوہ معاویہ بل جاہماں تو مینو مشورا میرے کل مشورا لینہ ہے جہاں تے جاماں کے نا جاماں تے نو رسول آنڈا ہے جہاں دے چھڑ دے ماں پیان دے خدمت کر لے اللہ تے نو جنت دے دے بھیگا ماں پیان نو مارنا لیا اوہ ماں پیان نو گھالاں کھڑنا لیا اوہ سالمہ آج دے رات عرشاں والے رب تیری نے یوں سن لی اوہ پینا نو مارنا لیا اوہ ویران نو مارنا لیا اوہ ناہاک خون کرنا لیا اوہ چگل خورا اوہ شیطان دے بھائیا اے نا کما تو توبہ نہ کریں گا تے نو مافی نیوڑی اگر تے ویسے کرنی رضی اللہ ہوتا آلہ یاں فرما دے نیو مائلی ایتھے چھان تھلے بیڑو میرے کام میں جمداخلت نہ کریا جے میں دعا مانگ کے پا مانگا میں دعا تو پہلا جبا نہیں بانا میں دعا تو پہلا نہیں بانا جبا یا گے رکھ لیا ہے اے یوں سب دی کمید نہیں جڑی باپنوں اکھا دے رہے اے کمید رسول اللہ دیئے اے حسن تے حسین نے نانے دی کمید ہے جنے کمانوں ارشت جمدائے اے دی کمید ہے اس نبی دا کرتا ہے عزیدہ نگرامی جے یوں سب دا کرتا ترپوے دے باپ یا کو باندھا ہے میں پتر دی خشبو ہم دیئے نبی دا کرتا ترپوے عاشقان دا ہے میں نبی دی خشبو ہم دیئے میرے تکبیر میرے رسالت میرے حدری میرے آقا علی کی صلاة و السلام آبدہ کرتا گے رکھیا تھے سجدے جب بہ گئے تسبیح و تعلیل جاریے کافی دیر گزر گئی عمر علی پچھ دینے آپس اچ بول کے آنے نے ویس نہ حرکت کردائے نہ گلدہ نہ جلدائے رو رو کے آنسو بھی دور دور ٹور گئے نے پتا کر یہ کدھر روح کبس نہ ہو گئی ہوئے حضرت علی المرتضی فرمان دینے عمر ٹھہر جاؤ آپ فرمان دے سن میں آپ پہ یہاں وانگاؤ میں نو ڈسٹرب نہ کریا جے میرے کام میں چھ مداخلت نہ دے بھی آجے عزیدان گرامی تھوڑی دیر اور گزر گئی جدو کافی دیر گزر گئی سیابی پریشان ہو گئے حضرت ویس نے قریب ٹور گئے آنے نے رسول دیا پروانے نگاہ اٹھ پے اور سانو ڈر لگتا ہے کہ دے تھوڑی گھوٹے نہیں کبز ہو گئی حضور اٹھو عرفہ راسہ اور سرین مر چکو اوہ ایسے رونیا ہماری یہ فرمانے نے عمر بڑی جلدی کی تھی یا اوہ یلی بڑی جلدی کی تھی یا کدھی تھوڑی دیر نہ یوں دے آج مستو بادی ساری امتی بخشوالیں نہیں دی حضور ہونکنے بخشی تے نے فرمایا بڑی جلدی کی تھی جے بنو ربیہ تے مزہ کبی لے دیاں جنیاں بکریاں دے جسماتے والے رب وعدہ کی تائے اوہ ایس کرتا پالے ان غلامانوں میں جنت دے دے ہوں گا مزہ کبی لے داکھر اللہ لے داکھر تھرالی ساری اللہ لے دے شان مصطفیٰ شہداد خطابد رضی اللہ مزہ کبی لڑی منگلو منگلو جشم تر منگلو درد دلی وحسنی نظر منگلو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو آخری شیر میرے نہ مل کے پڑھو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آیا جکیرہ عمر بڑی جلدی کیتی جہا جو دعا دے مولا نہیں سن پہ جا عدیدہ نے گرامی گل کر دیں کر دیں اختصار نل حرون رشید دورچ کچھ لوگ ایسے شریر سن جنہا شہر دا نظام درم برم کرن دی کوشش کی تھی حرون رشید نے آکیا انہا نفاد کے میرے کو لے ہو اونا سپاہیاں تعداد پوری کرنا ستے ایک بھی چو فرد کٹھدا سی جنہیں آڈر سی انہیں بندے پھڑ کے جیلے ڈکو ایک کو نا راج آنڈا مسافر بے گناہ انہوں پھڑ لیا دسنا چاہنا دعا کی کچھ کر سکتی اونا ڈک دی تھا او سارے آنڈے پیچھو آگے جی انہا کوئی کسور نہیں جی سارے آنڈے سفارش کی تھی او مسافر سی ناو دا دیس ناو دا وطن ناو دی گھری ناو دا ملا او دی سفارش کرنا لگ کوئی نہیں شی کافی دن گزر کے تے خیال آیا میرے ساتھیان دا کوئی حیثی تے انہوں لے گیا ہے میرا تے پروردگار تیرے تو علاوہ اتھے کوئی بھی نہیں سبحان اللہ وڈیاں مہرام والے آسانیاں رب غریب نوارا اپنے فضلی کرم تھی کھولی رحمت آنڈا دروان او نیک چٹ لکھی اے مولائے کری اے تھے جیدہ جیدہ کوئی حیثی او نو چھڑا کے لے گئے میرا تیرے لاوہ کوئی نہیں چٹ لکھ کے او جا کے جیل دے دروگیں نواندہ چھات تے سٹھ دے او نسٹھ دیتی ہے رات پہ یرون رشید نو ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی حرون جنہ دے زمانتی لے گئے نے مجرم تے اوئی ایسا جنہو تو بن دیتا ہے اے بے گناہ میں اے دی زمانت میں دینا اے دا کوئی کسور نہیں حرون ننڈر لی پہی چھتین الفجر تو بعد آیا نال نظران نہ دیتا تے بول کے رس کر دینے حرون تے نکنے میری سوارش کی دیئے فرمایا نالے شکیتان لکھ دے ہو نالے پوچھ دے ہو جدا محمود غزنوی نے سامنات مندر تے عملے کی تے تو کوئی فتح نہیں شہر تو بعد دیرہ نایا حضرت خاجہ خاجگان شہنشاہ ولایت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ جگام کا لیا غزنی دا بادشاہ نے شہر تو بعد دیرہ لیا حضور آکے مل جاؤ اولیہ دا بڑا غلام سی تے پھر آپ دیکھو جدو خادم گیا نا سلطان محمود غزنوی دا حضور تشریف لیا شہر تو باہر غزنی دے بادشاہ نے دیرہ لیا ہے تو اڑنا ملاقات کرنا چاہتا ہے فرمایا میں نے بلائے وہ تھوکتے نہیں ہیں دھختے سکندری پر بستر لگے ہوئے ہیں جن کے تیری گلی میں سماس جا کہہ دے جا کے سلطان نو سا نو ملنے ہی تے ساڑھے دہرے تھے اچھا آج دے کسے پیر نو سلطان نے کلیا انہاں پیغام انہاں جلی بسترے چک کے اچھے لے جاڑا سی ولی اپنا دیرہ نہیں چھڑ دے وہ ولی نہیں ہوں دے جڑے دیرے چھڑ کے بادشاہ مکل ٹھول ہوتے آپ بادشاہ ہوں دے ہاں ہاں کہی ایک مثالا آپ دے کول چل کے آیا نا سلطان تے آپ نے فرما جا سلطان آساڑا کرتہ لے جا اسے اکھے ویلے بڑے اکھے ویلے انہاں تیرے کم آئے گا یہ تے تریخ دی گا لے نا ہاں ہاں رہا گوھر نا سننا تریخل تذکرہ تولیاء تو پڑھتا پیام ہے اچھا سومنا دا مندر فتح نہ ہویا سلطان نے آکیا جا خاجہ دی کمیزی اگے رکھے دعاوں کو مانگ لو اگے رکھے منگی دعا سویری مندر فتح رات ستا تے خاجہ آگئے مارا چے خردی سلطان ساڑے کرتے دا کی بنا ہے حضور میں جللہ نو دیکھے نا اوز تھوڑا کرتہ دیکھے نا اوز سومنا دی فتح دا سودا کر لے آہاں فرمان لگے جاوے سلطان ابول حسن دے کرتے کلوہ انہا نکا جا گاملی لے سونوے کدی تو ابول حسن خرکانی دے کرتے دے بدلے پورے اندستان دے کافر دے مسلمانو اندی دعاوی مانگ دا تینو ابول حسن یقین دلاندہ اللہ سارے انو مسلمان کر چاڑنا سو دعا ماں بڑا خوش کر سکتی ہیں عزیزہ نگرامی میں بڑا مشکور ہاں تو اڈے سب ابابدہ تسی جنہیں قدم چل کے آئے ہو میں انہیں قدمہ دے بدلے تو اڈے شکریہ آدھا کرنا کہ تسی آئے ہو دے آج بتانی تو اڈے چوکی دا صدقہ بھی کام بن جائے گا اپنے رب دے حضور کڑے ہو نیا اپنے عبیب دی بارگاست سلام پیش کرنے جو جو ساں کیتا ہے اس ہاڑے سامنے میں کنیاں کو ساں نمازاں پڑھیں گا نے کنے کو سی آجیاں کنے کو سی کھاں یہ اپنے گربانے چی چاہتی ماریئے دن پتہ اللہ کی جاندین آو پکیتے سچی توبہ دی نیت لے کے چند درزاں اپنے رب دی بارگاست دعا دی صورت اچ کر لیئے اے اللہ جو میں انہاں دعا مادا سمر دی تیسانوں میں ادا فرما دے اللہ تعالی مسجد دی انتظامیانو شاہ دو آباد فرمائے آن آلیانو ساریانو شاہ دو آباد فرمائے خصوصی دعا مانگیر اے اللہ میرے وطن دی خیر فرمائے مل کے تمام اباب ہن منگندہ ویلے بڑی آجزی نل جتے جتے ہیں وہ بڑی آجزی نل بڑے پیار نل کھڑے ہو جاؤ مل کے محبت نل سلام پڑھئے اس تو بات دعا ہوئے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِقَابَ جُکِ اُن بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جو بھی دیکھے انہیں دیکھتا ہے رہے میرے آقا کی صورت پہ لاکھوں خوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں شبِ اسرہ کے دولہ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں جان میں شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ آزہِ دا تیبہ تاہِ رحمت پہ لاکھوں سلام سیدہ آزہِ دا تیبہ تاہِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ احمد پہ لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام مدینہ کے جان بے حدی درود بے حدی درود بے حد سلام بے حد سلام بے حد سلام مدینہ کے جان مدینہ 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 بے حد سلام مکلہ مدینہ موسیقی